ہلو دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے تو چلیے آج کی دن کی شروعات ایک چکن رول سے کرتے ہیں جو آپ اس کو گھر پہ ایک دم اچھے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے چکن باول رائز چکن کیپسکم اور آنین اور تھوڑی سی میڈا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ سب لینے کے بعد ہم چکن کو فیلالا بھی سائیڈ میں رکھیں گے اور کیپسکم اور آنین جو ہمارا تھا ٹھیک ہے اور جو ہمارا باول رائز تھا ان سب تینوں کو ملا کر کے مکسر گرینڈر میں ڈال کر کے اس کو اچھے سے اس کو پیشت کریں گے ٹھیک ہے تو یہ پیشت ہونے کے بعد جو ہے اس کا سارا پروسس آگے کا کیا جائے گا تو چلی ہمارا پیشت تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ابھی اس میں میڈا ڈالا جائے گا میڈا تھوڑی سی ڈالیں تاکہ اس سے اس کی ٹھیکنس برقرار رہے اور تھوڑی سی وائٹ پیپر پاوڈر یہ وائٹ پیپر پاوڈر ہے جو اس میں ڈالے جا رہا ہے اور نمک آپ سواد انسار ڈالیں گے نمک اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر بعد میں اس کا ٹیشت پر فرق پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ نمک جو ہے وہ اپنے سواد انسار اپنا اس میں ڈالیں گے پھر اس کو اچھے سے میگنیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور میگنیٹ کرنے کے بعد اس میں پھر چکن کو ڈال کر کے پھر فرائے کیا جائے گا اس طرح سے آپ اپنی چکن کو جو میگنیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس میں مکس کر کے اس کے بعد پھر آپ اچھے سے اس کو فائلے فرائے کریں گے اور فرائے تھوڑی اچھی سی کریں گے تاکہ وہ اندر سے کچھا نہ رہے ٹھیک ہے فرائے ہو جانے کے بعد پھر آگے اس کو رول کیس طرح بنایا جاتا ہے وہ ہم سارا پرکریہ کریں گے تو چلیے ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے یہ جب اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس کی سکل جو ہے وہ پوری گولڈن ہو جائے گی اس چیز کو آپ بے سک دھیان رکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ مائنس لے لیں گے مائنس جو بجار میں آسانی سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی ڈبی مائنس کا لے لیں گے اور یہ جو روٹی جو ہے یہ میدے کی ہے تو میدے کی روٹی جو کس طرح بنتا ہے آپ کو اگر اسی اگر ریسی پی چاہیے تو ہماری کمنٹس باکس میں آپ لوگ آ کر کے کمنٹس کریے تو میں اس کے اوپر ایک ایک الگ سی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ لوگوں کو آسانی ہوگی کی میدے میں کیا کیا ملائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی جو ہم چکن کو فرائے کیے ہیں وہ ابھی اس روٹی کے اوپر رکھیں گے جو ہم مائنس لگایا تھے اس کے اوپر اور اس کے اوپر تھوڑی سی کیچپ کی گارنش کریں گے تو کی کیچپ جو ہے کیچپ ساتھ میں جب ملتا ہے تو اس کا کھانے کا سواد جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں یہ جو سوس جو ہے یہ چلی سوس ہے ٹھیک ہے تو چلی سوس اور یہ ٹومیٹو سوس اگر آپ بجار سے نہیں خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل والے تھوڑی بہت ہوتی ہے تو اگر آپ بجار سے نہیں خریدنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا خود سے ایک ٹومیٹو کیچپ اور گارلک سوس جو ہے وہ ہم بنائیں تو آپ پیشک ہماری کمنٹس باکس میں آئیے اور کمنٹس کریے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ کے اوپر اور گرلک سوس کے اوپر بھی بنا دوں گا لیکن آپ کو کمنٹس کریے گا اور پلیز اس ویڈیو کو جتنا سے جتنا ہوگا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہ ہماری فائنل ہو چکا ہے تو دیکھئے اس کا لکس دیکھئے کتنا لا جواب آیا ہے تو ٹھیک ہے دوستوں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد